اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ ساتھ وقت یہ سے ہوں گے اللہ پاک آپ کا اپنے افضل ایمان میں رکھے آپ دیکھ رہے ہیں آٹو کے یوٹیوب چینل دوستو بیسیک ایف آٹو لیکٹریشن لیسن باعث میں باعث میں لیسن کے اندر میں پہنچ چکا ہوں بار بار میں کہتا ہوں ہر ویڈیو کے اندر کہ میں ان لوگوں کے لیے ویڈیو بناتا ہوں جن کو ان چیزوں کا علم نہیں ہے میں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ اوپر لے کر آنگا آپ کو سٹیپ بے سٹیپ میں کام سکھ ہوں گا ٹھیک ہے لیکن اس وقت جو انفرمیشن میں آپ کے سامنے سیر کرنا ہوں وہ یہ ہے کہ میں ایک رلے لگا رہا ہوں گاڑی کے اندر ہارن کو ٹھیک ہے بائیس میں لیسن کے اندر میں ہارن کو رلے لگا رہا ہوں میں آپ کو سکھانا چاہ رہا تھا کہ کس طرح رلے گاڑی کے اندر انسٹال ہوتی ہے یعنی کہ اس کو ہم کس طرح ریس کرتے ہیں اس کے کس طرح کنیکشن ہوتے ہیں میں آپ کا ٹائم نہیں زائے کروں گا چاہتا رلے کے کنیکشن جو میں نے پہلے آپ کو آپ کو بتا دی ہیں وہ ڈسکرپشن میں لنکھ دے دوں گا تاکہ آپ آسانی سے سمجھ لیں لیکن آج کی جو ویڈیو اس کے اندر میں آپ کو پریٹیکل بتاؤں گا کہ ہم نے ہارن کو کس طرح لے لگانی ہے میں ٹائم نہیں زائے کروں گا کیمرے کو میں فوکس کر لیتا ہوں یہاں پر ٹھیک ہے کنیکشن میں نے پہلے اتار دیئے تھے صرف آپ کو سمجھانے کے لیے آپ کو صرف سمجھانے کے لیے میں نے کنیکشن اتار رہے ہیں پہلے نمبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں چاہتا 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 ہوں چا ہم ہارن کو رلے لگا رہے ہیں ہارن کو جب ہم رلے لگائیں گے تو سب سے پہلے ہم دے دیکھیں کہ ہارن کو آرن کو آپ لگا رہے ہیں تو اندر سٹیرنگ کی طرح سے ہمیں کیا مر رہا ہے ہمیں سٹیرنگ کی طرح سے کیا مر رہا ہمیں وہ چیز چیک کرنی ہے ٹیسٹر کو میں لگاؤں گا جمع پر جام میں نے جمع پر لگا لیا تو میں نے باڑی کے ساتھ لگایا تو روشن ہو گیا یعنی میرا ٹیسٹر بھی جمع پر لگا ہوا ہے اب میں کیاوں گا کہ اندر سے میں چیک کروں گا کون چیز مجھے آرہی ہیں یہ دیکھ لیں یہ مجھے آ رہا رہا ہے۔ اندر سے مجھے سٹیرنگ سے ارث آ رہا ہے آپ نے یہ سمجھpedی تو مجھے ارثہ آ گیا اب میں ارث کیا کروں گا کہ یہ دو آناف کی طارے ہیں جس کو ہم ٹک کے پوائنٹ کرتے ہیں اسکے ایک طار کو ہم نے اس جگہ سے اٹیچ کر دیا ٹک ہے اس جگہ ہم نے اس کو اٹیچ کر دیا باقی ایک ٹکی پوائنٹ تار ہم سپیر بچ جاتی ہے اب اس کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے اگر ہم نے اندر سٹیرین سے اگر ارتھا آ رہا ہے تو ہم نے اس کو کرنٹ دینی ہے اگر کرنٹ آ رہا ہے تو ہم نے اس کو ارتھ دینی ہے ٹھیک ہے اب چھوٹے الفاظ کے اندر ہم نے کیا کیا چیکی ہے سٹیرین کے اندر سے ہمیں ارتھا آ زیادہ ہارن کا تو اس تار کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے اس تار کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس کو کرنڈ دے دیں گی ٹھیک ہے یہ جو فیوز بک سے آتی ہے کرنڈ یہ وہ تھا رہا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے کرنڈ دے دی اب میں اس کو رلے کو لگاؤں گا رلے گا میں نے لگا دی ہے ایسے رلے لگا ہی میں نے رلے لگا دی آپ دیکھیں گے کہ اس کی آواز آئے گی ہے پھراہ ہارنچ لانا بھائی یہ دیکھیں ذرا یہ آواز آ رہی ہے ابھی میں نے انپورٹ اورپورٹ نہیں نکالی یہ لگ گئی ہے اب ہم نے کیا کرنا اب ہم نے ایک تار کو انپورٹ دینی ہے دوسرے کو ہم نے اوپورٹ دینی ہے ٹھیک ہے چاہے آپ اس کو انپورٹ دے دیں تو یہ اوپورٹ نکل آئے گی چاہے ہم اس کو انپورٹ دے دیں تو یہ اوپورٹ نکل آئے گی تہازہ میں اس کو انپورٹ دیتا ہوں انپورٹ دوں گا میں جمع یہ دیکھیں میں نے اس کو دے دی جمع میں نے اس کو جمع دے دی اب کیا کروں گا اب یہ اس کی ہارن کی تار ہے ٹھیک ہے جس کو میں جمع سے لگاؤں گا تو یہ آرنچ چلے گا ٹھیک ہے یہ ہارن کی تار ہے جب میں اس کو جمع سے تار ٹیچ کروں گا تو کیا لگے گا اب کیا کیا ہم نے رلے کی تین تاریں استعمال کر دی آناف کی تاریں ہم نے استعمال کر دی انپوٹ ہم نے جمع دے دی اب یہاں پر کیا کریں گے ہم اس کو دیں گے آوٹپوٹ ٹھیک ہے آوٹپوٹ ہم نے دے دی جب ہر لے آن ہوگی تو آوٹپوٹ نکلے گی ہارن چلے گا بہت درہ چلانا یہ دے ہارن چل گئے یہ چھوٹے الفاظ کے اندر میں نے آپ کو رلے سمجھانی تھی بیسیک ای 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 آٹو لیکٹریشن ٹونٹی ٹو بائیس میں لیسن کے اندر میں نے آپ کو ہارن کو رلے لگانے کا طریقہ میں نے آپ کو سمجھا دی ہے بار بار کہتا ہوں میں یہ انفرمیشن ان لوگوں کے لئے بناتا ہوں جن کو ان چیزوں کا علم نہیں ہے تو میں آج سب لوگوں سے گزارش کروں گا کہ یہاں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر ضرور پیس کر دیں تاکہ آپ تک آنے والے ویڈیو میں سانی کے ساتھ پہنچا سکوں شکریہ